بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جس بھائی نے بھی اٹلی کا سیزنل یا پھر نون سیزنل ویزاپ لائی کیا ہے اس کا نولاوستہ نکل چکا ہے یا پھر ابھی نکلنا ہے ان تمام بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اٹلی امبیسی کے ریلیٹیڈ جو کافی زیادہ بھائیوں کی طرف سے اپ ڈیٹس لی گئی ہیں اٹلی امبیسی کے طرف سے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ویزا ریجیکشن کے حوالے سے تمام کی تمام اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹر تک دیکھنے کے بعد ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے اور جن بھائیوں نے بھی تک چینل تیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اٹلی کے لیٹیڈ ڈیلی ویسیز پہ نیوز چاہتی ہیں تو آپ دوسرا چینل تیچ ویزا پنجابی کو ایک بار ویزاٹ ضرور کیجئے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر دیا جائے گا جی تو دوستو بات کرتی ہیں اٹلی امبیسی کی اٹلی امبیسی ان اسلام آباد کی بات کریں تو جتنے بائی بھی ہیں جنہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا جن کی مجھ سے بات ہوئی ہے فیس بک کے ذریعے ای میل کے ذریعے یا پھر انسٹاگرام کے ذریعے جتنے بھی بائی ہیں جنہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا تقریباً ایک سو تین کے قریب جو دوست ہیں جن سے میں بات کر چکا ہوں اگست کے مہینے میں اور ستمبر کے مہینے میں تو ان تمام بائیوں کا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے اٹلی امبیسی نے کافی زیادہ بائیوں کا جو ریجیکشن کا ریزن تھا وہ الموسٹ ایک ہی تھا اٹیلین زبان نہیں آتی کچھ ایسے تھے جن کا جن کا مالک کا مسئلہ تھا کہ مالک کا حلاف کوئی کرائم ریکارڈ تھا یا پھر مالک نے ٹیکس نہیں ادا کیا تھا یہ کچھ نہ کچھ جو ریزن تھا جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ دیا گیا لیکن زیادہ تر جو ویزے ہیں وہ اٹیلین زبان نہ آنے کی وجہ سے آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا فیل ہال تو کوئی ریزن نہیں بنتا کہ اٹیلین زبان کی بیس کے اوپر یہ ویزا ریجیکٹ کر رہے ہیں کسی کاغذ کسی پیپر کے اوپر نہیں لکھا کہ آپ کو اٹیلین زبان آنے جائے تو ہی آپ کو ویزا دیا جائے گا اٹیلین زبان کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ بالکل کسی بھی ویزے کی لیے نہیں ہے اسپیشلی ورک ویزوں سیزنل اور نان سیزنل ورک ویزوں کے لیے تو یہ کس بیس کے اوپر ویزا ریجیکٹ کر رہے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم حالانکہ میں نے جتنی بھی اٹیلین امیسے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں میں نے کسی نہ کسی ذریعے سے ان سب کا ایمیل ایڈریس لیا ہے ایک دو کا فون نمبر بھی لیا ہے لیکن ایک تو یہ ہے کہ فون جو کال ہے وہ اٹینٹ نہیں کرتے میسج کیا ہے میسج کا رپلائی نہیں دیتے میل کی ہے میل کا بھی ابھی تک فی الحال کسی بھی بندے نے کوئی بھی ریسپونس نہیں دیا جب بھی ان کے طرف سے ریسپونس آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا اور جس بھائی نے بھی ابھی ویزا اپلائی کیا ہے وہ بھی اپنا سٹیٹس بتائے اور ایسا بھائی جس نے ابھی تک مجھ سے بات نہیں کی اس کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے تو وہ بھی نیجے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے اور فیس بک کے اوپر مجھ سے بات ضرور کرے میں اس سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو فیس بک کا لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں میں پروائیڈ کر دوں گا آپ وہاں پہ کلک کر کے آپ مجھے مسینجر کے اوپر اپنا میسج چھوڑ دیجئے میں سیچے ڈے سنڈے کو آپ کو کال کر دوں گا اس وقت جتنے بھی بھائی ہیں جنہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا الموسٹ آپ کہہ لیجئے 90 سے زیادہ پرسنٹ لوگوں کا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہی ہو رہا ہے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میرا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے فہمی ہے ان کی کیونکہ کافی زیادہ بھائی ہیں الموسٹ سب ہی بھائی ہیں جن کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے کلکہ سیزنلیاں پھر نان سیزنل ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں